بھائی نے سوال پوچھا کہ سورہ سات کی آیت امبر پچتر کے اندر جہاں ابلیس کا ذکر ہے اور حضرت آدم اللہ نبی علیہ السلام کو سیدہ کرنے کا ذکر ہے اور ابلیس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ فرمایا استقبرتا امکنتا من العالین تو اب وہ کہہ رہے ہیں یہ عالین یعنی بڑے تو کیا اس وقت دور بھی کوئی بڑے لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ابلیس سے کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ تم نے تکبر کیا یا بڑوں میں سے تھا دیکھیں یہاں بقاعدہ جو مفسرین نے تفسیر کیا ہے انہوں نے بقاعدہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے استقبرتا امکنتا من العالین یعنی تو نے اب تکبر کیا یا تو پہلے سے ہی تکبر کرنے والوں میں تھا عالین بڑوں کو ضرور کہتے ہیں لیکن یہاں مطلق بڑے مراد نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ جن کا شیوہ تکبر ہو تو کنتا آگے ماضی کا سیغہ بھی استعمال ہوا ہے تو یہ اللہ نے فرمایا یہ استفسار فرمایا کہ تُو نے اب تکبر کیا یا تُو پہلے سے ہی تکبر کرنے والوں میں تھا بلکہ یہ ہے الگ سے عالین کوئی اور قوم مراد نہیں ہے اگرچہ بعض حضرات کا یہ نکتہ نظر ہے انہوں نے خطابوں میں لکھا ہے کہ عالین بھی کوئی خاص جنس تھی لیکن جمہور نے اس کو تسلیم نہیں کیا ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ مجھے کسی نے کہا کہ بھئی آپ تو گھر کے کام کرتی ہو تو آپ اتقاف نہیں بیٹھ سکتی کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے دیکھیں ویسے تو اتقاف ہوتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے اگر اتقاف کے دوران بھی گھر کے کام ہی کرنے ہے تو اتقاف بیٹھنے کیا ضرورت ہے لیکن اگر بالفرض کوئی بہن اتقاف میں بیٹھتی ہے اور گھر میں اور کوئی کام کرنے والا نہیں ہے تو چونکہ شرعی یا طبعی ضرورت کے باعث باہر نکلنے کی اجارت ہوتی ہے تو صرف کھانا بنانے کے لیے وہ کچن میں جا کے کھانا بنا کے فوراں واپس آ جائے اضافی نہ ٹہرے تو ایسی صورت میں گنجائش ہے پھر جائے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا بہن نے سوال پوچھا کہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں بارش ہو تو کیڑے نکل آتے ہیں نلکے میں کیڑے آ جاتے ہیں اب ہم کپڑے نلکوں سے دھوتے ہیں تو اب ہم کیا کریں صرف کیڑوں کا نکل آنا یہ کوئی ایسی بات نہیں جو بارش سے کیڑے نکل آتے ہیں فی نفس سے ہی یہ کیڑے نجاست نہیں ہیں نہ ہی ان کی وجہ سے پانی میں نجاست آتی ہے کپڑے اگر آپ دھو رہے ہیں دھوتی ہیں دھل جاتے ہیں صاف ہو جاتے ہیں بس ظاہری گندگی نہ ہو نجاست کا تو کوئی حکم اس پر ہے نہیں ظاہری گندگی نہیں ہے دھل گئے ہیں تو ٹھیک ہے پھر جائے یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ قومی بچت سے جو ہے وہ منافع آتا ہے میں منافع لیتا ہوں تو پہلے بھی سوال آ چکا ہے پہلے بھی ہم جواب دے چکے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے پھر جو ہے وہ ایک خاتون نے پوچھا کہ ان کے ایام ڈسٹرب ہوتے ہیں لیکوریا کے بارے میں سوال پوچھا تھا کہ لیکوریا میں نماز کا حکم کیا ہے لیکوریا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر لیکوریا جو ہے وہ وائٹ ہو ریڈش یا ییلویش نہ ہو تو ایسی صورت میں تو اس کو ناپاک بھی نہیں کہا جاتا اور اگر جو ہے وہ ییلویش یا ریڈش ہو تو ایسی صورت میں جو ہے ناپاکی کا حکم ہوتا ہے مفتابی کول کے مطابق وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن غسل وغیرہ لازمی نہیں ہوتا صرف وضو ٹوٹتا ہے ایسی صورت میں جو ہے وضو کر کے کپڑے صاف پہن کر وہ نماز پڑھ لیں اور اگر جو ہے وہ کسی کے ساتھ مستقل ایسا پرابلم ہو کہ ایک نماز کا فرض بھی ادا نہیں کر سکتی اس میں تو وہ شہری معذور کہلائیں گی پھر ان کا اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا ایک نماز وضو سے ایک نماز وہ اس طرح پڑھ سکتی ہیں اس کے بعد پھر اگلی نماز کا جب وقت ہوگا تو نیا وضو کرنا پڑے گا جی صاحب پھر بہن نے سوال پوچھا کہ نماز ہے تحجد میں کونسی صورت پڑھنی چاہیے اور تحجد کا طریقہ کیا ہے تحجد کا طریقہ وہی ہے جو عام نوافل کا طریقہ ہے جس طرح عام نفل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح تحجد پڑھی جائے گی تحجد کی رکتیں جو ہے وہ کم از کم دو ہیں زیادہ سے زیادہ آٹھ عکتیں اور رہ گیا ہی بات یہ کہ صورت کون سی پڑھیں گے کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتی ہیں جو صورتیں آپ کو یاد ہیں آپ پڑھ لیا کریں اور اگر آپ کو زیادہ صورتیں یاد نہیں ہے تو صورہ اخلاص آپ کو یاد ہے تو تین تین بار صورہ اخلاص پڑھ لیا کریں تحجد میں صورتوں کی تقرار کرنے میں بھی کوئی شریح حرج نہیں ہے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا پہلے ضروری ہے اس کے بعد آپ تین تین بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں ایک قرآن پاک کے برابر سواب ملتا ہے پھر جو ایک بہن نے پوچھا کہ ناپاکی میرا بڑا بھائی فوت ہو گیا تھا ان کے بچے کام کرتے ہیں تو کیا ہم بھائی کی بیوہ کو زکاة دے سکتے ہیں تو اگر وہ مستحقہ زکاة ہیں تو انہیں زکاة دی جا سکتی ہے وہ خود اپنی مستقل حیثیت رکھتی ہیں اور اس میں بچوں کا کام کرنا یا نہ کرنا یہ معنی نہیں ہوتا وہ خود اگر شریف فقیر ہیں زکاة کی مستحقہ ہیں تو انہیں آپ زکاة دے سکتے ہیں اگر زکاة کی مستحقہ نہیں ہے تو نہیں دے سکتے ہیں پھر جو ہے بھائی نے پوچھا کہ ناپاکی کی حالت میں کلمہ شریف یا دروش شریف پڑھنا کیسا ہے ناپاکی کی حالت میں کلمہ شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے دروش شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے پڑھ لیں نہیں تو اگر آپ نے ویسے بھی پڑھ لیا تو گناہ نہیں ہے پھر یہ سوال ہوا کہ پچی سال سے معذور ہوں میرے شوہر علاج نہیں کراتے والدین یا بہن بھائی میری مدد کرتے ہیں آپ مجھے پتہ نہیں کہ وہ مجھے زکاة کے پیسے دیتے ہیں یا کوئی اور پیسے دیتے ہیں تو کیا میرے لیے لینا جائز ہے جب تک آپ کو نہیں پتا کہ وہ زکاة کے پیسے دے رہے ہیں تو آپ لے سکتی ہیں آپ کے لیے تو وہ طیب ہے ہاں اگر وہ کہہ دیں کہ یہ زکاة کے پیسے ہیں اور آپ زکاة کی مستحقہ نہیں ہیں ایسی صورت میں لینا جائز نہیں ہوگا اگر آپ زکاة کی مستحقہ ہیں پھر تو لینا بھی جائز ہے تو آپ اپنی کنڈیشن خود دیکھ لیں اور جب تک انہوں نے خود بتایا نہیں ہے یا کوئی ایسا کرینا نہیں پائے جا رہا تو بلا وجہ شکوک و شبات کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے ایک بہن نے یہ پوچھا کہ کیا بیوہ پر فطرانہ دینا فرض ہے تو بیوہ اگر وہ شریف فقیر ہے تو اس پر فطرانہ واجب نہیں ہے پھر بہن نے پوچھا کہ شوہر نے بیوی کو کہا میری طرف سے تمہیں طلاق ہے طلاق طلاق ساتھ آٹھ مرتبہ کہہ دیا تو طلاق ہو گئی ہے نہیں طلاق ہو گئی بلکل جب انہوں نے سریعہ الفاظ میں کہہ دیا اس میں تو کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے طلاق باقی ہو گئی میری بہن بیمار ہے نفسیاتی ہے فالج بھی ہوگا ہوا ہے تو اس کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں لاحول شریف جو ہے پانچ سو مرتبہ لاحول شریف پڑھ لیں اولا آخر دروش شریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو خیر ہوگی